نمشہ دوستو آج پھر آپ کا سواگت ہے کراؤن امی کرشن کے یوٹیوب چینل پر تو آج کی جو سکسیس سٹوری ہے وہ ہے سودھ کوریا سٹوڈنٹ ویزا کی یہ بچے کا سودھ کوریا کا سٹوڈنٹ ویزا آ چکا ہے یہ پاسپورٹ بھی ساتھ میں ڈیلیورٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کا بھی یہ انس کا انویلپ ہے تو ابھی یہ دیکھئے کہ سودھ کوریا میں we are sending a number of students ابھی بھی ہمارے پاس آئی تنک سو آٹھ یا نو اپلی کرشن اور چل رہی ہیں ان میں سے چار یا پانچ بچوں کے ڈمیشنز آ چکے ہیں باقی انڈر پرسیس ہے اور جب جن کے ڈمیشنز آ جاتے ہیں ان کا ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے کیا پرکوشنز لینے ہیں سارے کا سارا ہم بچے کو گائیڈ کرتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس ان میں لینگوز پروگرامز میں ہیں کچھ بچوں کا ایک یا دو بچے بچے بیچلر انگلیش ٹوٹ میں کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور باقی ان اثر بچے سارے ماسٹر پروگرامز کے ہیں ایون ڈیفرن 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 لوکیشنز کے اور بی ایر ویری ٹیکنیکل ان سوڈ کوریا کیس لینے سے پہلے بی ایر گیونگ کے نمبر آف پرکوشنز ہمیں معلوم ہے آپ کی پرفائل دیکھنے کے بعد آپ کا اڈمیشن کہاں سے آ سکتا ہے ابھی بہو بچے ہمیں بہت فون کرتے بھی میں نے یہ ویڈیو ڈالیا سر میرا سوڈ کوریا کا ٹورس ویزا کروا دو سر میں نے سوڈ کوریا میں ورک پرمیٹ پہ جانا ہے سر میرے پچپن پرسنٹ ہے اور پانچ سال کا گیب ہے میں نے سوڈ کوریا میں جانا ہے یہ جتنی بھی میں نے پرفائلیں بولی ہیں وہ ہمیں نازم پر کریں ان کے وہاں سے نہ تو ایڈمیشنز آئیں گے اگر گلتی سے ایڈمیشن آ جاتے ہیں یہاں سے ویزا نہیں ہی ملے گا ان کو تو جو بگ گیب آلے بچے ہیں وہ سوڈ کوریا میں نہ اپلائی کریں نہ اپنا ٹائم بیسٹ کریں جن کے پرسنٹ ہے وہ بھی بچے اپنا ٹائم اور اپنی منی سوڈ کوریا کے اوپر نہ اپنا ویسٹ کریں اور گلت کنسلٹ ایکٹوں سے بچیں ساتھ میں کیونکہ کچھ ایجنٹس آپ کو آپ کا کیس لے لیتے ہیں آپ کی اویجنل ڈاکومنٹ لے لیتے ہیں اور آپ کو پانچ مہینے در در گھمادے رہتے ہیں اور بعد میں آپ کو جیرو ریزلٹ پروائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں کچھ کیا نہیں ابھی میں آپ کو اندر کنٹری میں بھیج دیتا ہوں تو ان کو آوائیڈ کرنا ہے آپ نے آپ ہمیں اپنی پروفائل بھیجیں بی دنے فیو منٹس کے اندر ہم آپ کو امیریرلی اسیسمنٹ دے رہیں گے اگر آپ کا کیس ہونے والا ہوگا اگر ہم سٹیٹ فوروڈ بتا دیں گے کہ آپ کا کیس نہیں ہو پائے گا تو ابھی اس کیس کے اوپر آتے ہیں اس کیس کو ڈسکس کرنے سے پہلے جو جی سکس سٹوری آئی ہے میں یہ بتا دوں کہ ہم نمبر او سٹوڈنٹ سوڈکوریا بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے چاہے لینگویز پروگرام ہے چاہے بیچلر ہے چاہے ماسٹر ڈگری ہے سوڈکوریا سے ریلیٹڈ ہماری نمبر او ویڈیوز ہے ہماری ایک سپیشل پلی لیسٹ ہے سٹڈی سوڈکوریا اس کا لینک میں نے اپنے ڈسکرپشن باکس میں لگایا ہے بہاں جا کر ہماری نمبر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ریلیٹڈ ٹو سوڈکوریا اس کے بعد آپ نے ڈسیزن لینا ہے آپ نے جو اپنا کام ہے کس کنسرٹنٹ کے تھوڈ کروانا ہے سپیشلی سوڈکوریا کا تو کیونکہ اس میں ساری کی ساری فری اینپورمیشن ہے کیا پرکوشنز لینے ہیں ایڈمیشن کیسے آتا ہے ایڈمیشن بھی ایکسپلینڈ دیا ایون سوڈکوریا کی سکولرشپ ہے جو جس میں انٹائر سٹڈی فری ملتی ہے اس کی ویڈیو بھی اس پلی لیس کے اندر ہے اس کو بھی واجت کر سکتے ہیں اس میں کون سے بچے الیزیبل ہیں ان کے بارے بھی اس ویڈیوز کے اندر ایکسپلینڈ کیا ہوا ہے تو ابھی اس سٹوڈنٹ کے اوپر آتے ہیں یہ سٹوڈنٹ نے ٹویلت پنجاب بورڈ وہ بھی ایکسکلوزیب لی ہومینیٹی سے کی ہوئی ہے آرٹس کے ساتھ پنجاب بورڈ سے بچی پڑی ہے بائیس میں اس نے پاسوڈ کیا ہے نہ اس کے پاس پیٹی ہے نہ آئیلس ہے اور اس کے جو پرسنٹیز ہے وہ ایٹی سیون پرسنٹ ہے کونس میں ٹویلت میں تو یہ دو سٹوڈنٹ میرے پاس آئی تھی اکٹے ایک سٹوڈنٹ آرہی بہا پر پہنچ چکی ہے ساؤتھ کوریا کے اندر تو یہ لڑکی ابھی اس کا ایڈمیشن نہیں آئے تھا ابھی اس کا ایڈمیشن آ جائے گا آ گیا ہے سوری ویزا بھی آ چکا ہے تو یہ بھی ابھی کچھ دنوں میں بہاں پہ چلے جائے گی ایون انادر بھی بہت سارے سٹوڈنٹ ہے انہوں نے بھی بہت سارے سٹوڈنٹ کا ہمیں ریفرنس پروائیڈ کیا ہے وہ بھی ہمارے ترو پروسنٹ کریں گے تو ابھی یہ دیکھ لیجے بیداؤوٹ انٹرویو ہمیں معلوم ہے کہ وہاں کی کونسی یونیورسٹی ہے جو آپ کے کیس کو بیداؤوٹ انٹرویو ایسیپٹ کر سکتی ہے اور ایون بیداؤوٹ آئیلز بیداؤوٹ ایموائی اس کا ایڈمیشن وہاں سے آیا ہے اس کے بعد ڈاکومنٹیشن پارڈ بیری امپورٹنٹ بیفور اپلائنگ دا ساؤتھ کوریا یہاں پر ویزا جو آپ نے اپلائی کرنا ہے اگر ایک آلے ڈاکومنٹ میں بھی کوئی شورٹ کمنگ آتی ہے تو دیویل آسک یہ ڈاکومنٹ آپ بھیجیں گے تب ہم آپ کا کیس پر سیس کریں گے میڈیکل آپ نے کہاں سے کروانا ہے فانڈس کو آپ نے کس ویسے لیوریٹ کرنا ہے آئی ٹی آر صاحب کی کتنی ایمپورٹنٹ ہے سورس آف انکم کتنی ایمپورٹنٹ ہے چاہے وہ آپ کی سیلس لپس ہیں چاہے اگر آپ سیلس لپس ہیں تو کون سے ڈاکومنٹ لگانے ہے جس سالے کا سارا بہت ٹیکنیکل پرسن بتا سکتا ہے جن کو ان چیزوں کے بارے میں نالج ہے تو ابھی ان کے فادر ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ بچی گھر میں ہیں بیزی ہیں شاپنگ کے لیے کیونکہ فس بک آف جولائی میں شیل فلائی فرم ہیر تو ان سے ابھی ڈیس تس کریں گے کہ ہماری سرپسز کیسی رہی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنی ویڈیو کے اندر تو میری طرف سے آپ کو نمن ہے نمشکار ہے سر 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 سب سے پہلے میں یہ پوچھوں گا کہ ہمارے بارے میں آپ کو کہاں سے پتا چلا تھا سر اپنے پروپریسر صاحب ہے گی سارب جی سنگھ انہا نے سانو گائیڈ کیتا تھے ہمارے بیڈیو آپ نے کبھی ہماری ویڈیوز بھی دیکھی ہیں یوٹیوب پہ ہمارے بیڈیوز دیکھی ہیں کیا فیڈیو کیا فیڈیو لگتا ہے بیڈیو بہت اچھی لگتی ہے سر ریالٹی ہے اس میں ٹھیک ہے تو اس کی کوئی اور بھی فرینڈ تھی آپ کتنے جانے آئے تھے ہمارے پاس یہ کیس ساؤت کوریا کا اپلائی کرنے کے لیے ابل دہ دو لڑکے میری ہیں تھی انہوں نے اپلائی کیا انہوں نے بیجا آگیا وہ کہاں ہے جس کا بیجا آگیا جس کا بیجا آگیا وہ ساؤت کوریا پہنچ چکی ہے تو وہ ساؤت کوریا گئے ہوئے کتنا ٹائم ہو اس کو سر تھوڑا دو تین بیق ہوئے دو تین بیق ہوئے اس کی بھی سکسی سٹوری ہمارے چینل کے اوپر ہے ابھی ان کا جب ڈریم تھا کہ دونوں ہم ایک ہی یونیورسٹیز میں جائیں اور دونوں ایک ہی لکیشن پہ جائیں نہیں ہو پایا کیونکہ یہ ہماریٹی کی سوڈنٹ تھی آرس میں پڑی ہوئی ہے اس نے سی سی پڑی تھی ساتھ میں آیل کیا ہو تھا ہر ایک سوڈنٹ کے اوپر دیپین ہے ایون اس سوڈنٹ کا جس نی آیل کیا تھا سوڈنٹ کی انٹرو ہوئی تھی اس سوڈنٹ کی انٹرو نہیں ہوئی تھی تو ابھی آپ کی بچی کی ایجوکیشن کیا کتنی پڑی ہے پلاس ٹو کیتی ہے پلاس ٹو کلے سوڈ پرس ٹھے پرس ٹھے سوڈ 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 دو ہیر بائی آئیل کیتا ہے آئیڈیا ہوئے تقریبا ایک سال پہلا جوڑے سکے سال کیس چار مہینے پہلا گئے چار مہینے ریجسٹر کروا کر گئے ہمارے پاس چار پانچ مہینے میں ان کا ویزا آیا ہے لیکن یہ سال پہلے سے ہمیں فالو کر رہے ہیں انہوں نے ویزر کی ایک دو بار ہمارے آفیس میں اپنی ساری 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 questions ہم سے لی ہمارے ویڈیوز کو واج کیا ہمیں فالو کیا انہوں نے ہمارے ساتھ کیس ریجسٹر کیا کتھو دن آلی سار تو ہمارے پاس کلائنٹس فروم دا ورڈ وائید کنٹری جو ہمارے دیفرن دیفرن کنٹری میں اپلائی کرتے ہیں انڈیا سے نہیں ہمارے پاس جو یورپ میں بیٹھے ہوئے بھو 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 ساری اس میں کنیڈا میں آسٹری لیا نیوز لینڈ میں بیٹھے ہوئے ڈیوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈیفرن 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 لوکیشن میں بیٹھے ہوئے کنٹس کے ویزا اپلائی کرنے ہوتے ہیں جیسے یہ سوڈنٹ سوت کوریا جا رہا ہے اگر کل اس نے گھومنے کے لیے جانا ہے کنیڈا میں جانا ہے تو پھر ہم اپروچ کرتے ہیں ہمارا بھی ویزا اپلائی کر دیجئے تو ہم یہاں پر بیٹھ کے ان کنٹس کے ہمارے پاس ہنڈر کنٹس کے آپ کو اگر ہر کنٹس کی چاہیے تو ہماری ہر کنٹس کی پلی لیسٹ ہے ہمارے شوشنل میڈیا کے اوپر بہاں جا کر ہماری چینل پر جا کر ان دیفرن دیفرن کنٹس کی لے سکتے ہیں تو ایکسپیرینس کیسا رہا ہمارے ساتھ ہمارے سٹاپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ سار ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہم جب بھی کال کرتے ہیں ہمارے اچھے بات کرتے ہیں اور بیجیٹ بھی کرتے ہیں اور کافی فیڈ بیک دیتے ہیں ٹھیک ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کیا آپ کے ہم نے کبھی اپنے پاسپورٹ بھی دے دیجئے آپ اکیڈمی سیٹیپیٹ بھی دے دیجئے ہم نے صرف فوٹو کوپی یں لیتی نہیں صرف فوٹو کوپی لیتے ہیں تو آپ کے جو پیسے ہم نے کب لیتے ہیں یہ پاسپورٹ اور بیزا آپ کو کہاں پر ڈیلیورد ہو دا میرے آفیس میں گھر میں ہوم ان کے گھر میں پاسپورٹ ہوئے اور آج پیمڈ بھی دینے آئے ہمیں خود ہی تو یہ ڈیسپلن ہے اس طریقے سے اگر آپ کنسلٹ کام کرتا ہے تو اس کے تر پروسیس کرنے کی کوشش کریں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو چلگیس کو لائک شیئر کرنا نہ بھولے تینک دھنی سار جی